اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج تاریخ چودہ اکتوبر دوہزار سترہ ہے میرے بچوں کی فکر ہوتی ہے لوگوں کو میرے رشتہ داروں کو اور دوسروں کو ان کے ایجوکیشن کی فکر کہتے ہیں اسکول میں دالو پڑھاؤ بچوں کی زندگیاں خراب کر رہے نہیں میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے میری اولاد بنا کر پیدا کیا ہے ببر شیر کی اولاد مسیحہ مہادیف کی اولاد اور وہ ان کی ان کا وہ وہ ان کے پاس علم ہے میرے بچوں کا بائیو ڈاٹا میرے بچوں کی ایڈنٹی ایڈو ایڈنٹیفکیشن پروف یہ ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام مہادیف لائن کی اولاد ہے اللہ کے لائن کی اولاد ہے جس کو اللہ نے انام کیا ہے ان کے خسمت میں یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کو آرٹسٹ ہے مہدی کے ساتھ یعنی ان کا ذکر کتابوں میں آیا ہے وہ عام خاص یعنی وہ عام لوگوں میں سے نہیں خاص الخاص میں سے ہیں اہلِ بیعت ہیں وہ تو کیا میری بات سمجھ میں آرہے ہیں جو عام لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوا دنیا میں ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں جج بنتے ہیں فلا فلا بنتے ہیں تو وہ دنیا کی ایڈوکیشن کے حساب سے ہے لیکن اہلِ بیعت تو نہیں بن سکتے یعنی عیسیٰ مسیح مہدیل سلام کا خاندان تو نہیں بن سکتے بیٹیاں بیٹے تو نہیں بن سکتے لہٰذا ان کا جو ایڈوکیشن ہے وہ کامیابی ہے مسیح دجال کے فتنے میں اور عیسیٰ مسیح مہدیل سلام کے ساتھ ہو کر پیدا ہوئے ہیں مسیحہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور مسیح دجال کے فتنے سے پہلے سے بری ہیں یہ ان کا ایڈوکیشن ہے ان کا ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے میرے ساتھ جو جہاد اکبر پہ رہے ہیں تکلیفیں اٹھائیں ہیں یہ میرے بچوں کے لیے میرے پورے بچوں کے لیے میری بیٹی انم کے لیے جو دور ہے حیدر کے لیے بھی اور دوسرے بچوں کے لیے بھی تو میرے بچوں کا ایڈوکیشن کیا ہے ایڈوکیشن یہ ہے کہ وہ مسیح دجال کے فتنے کو اچھی دیکھے سے جانتے ہیں دابت المنال ارس کے جو ہے گواہ ہیں دابت المنال ارس جبریل علیہ السلام جب روپ دھارن کر کے مور بن کے گواہی دیتے ہیں تو وہ بچوں نے میری آنکھوں سے دیکھا اور وہ گواہی دیئے ہیں وہ ہے ان کا ایڈوکیشن وہ ہے ان کی خسمت جو آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کے بچوں کو نصیب نہیں ہوا ٹھیک ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اس کے لیے الحمدللہ حاضر من فضل ربی میں اتنا اتنا نہیں رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ محفوظ بھی رکھے میری آلوالات کو ایمان کے ساتھ ان کی عزت عبرو بھی محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ اور سہد کے ساتھ انشاءاللہ اور ان کی جو ہے اسٹیٹس کیا ہے ان کی خسمت کیا ہے ان کی خسمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے آلہ لکھی ہے وہ لوگ بانڈ رولرز ہیں وہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں امت مادودہ بنا کر وہ راج کرنے کے لیے دنیا پر پھر کیا آپ کے بچوں کے پاس یہ کالیفیکیشن ہے یہ ایک تجربہ ہے یہ خسمت ہے آپ کے پاس ڈگری ہوگی ڈاکٹر کی انجینئر کی فلا فلا دنیا وی علم ہے لیکن کیا یہ خسمت ہے ایجوکیشن یہ پچاس ساٹھ سال سے چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے تو کیا اہلِ بیعت ہونا آپ لوگ یہ پیسے سے خرید سکتے ہیں ڈگریان تو میرے بچوں کو بھی ضرورت ہے نالج کی اس کی بات یہ نہیں یہ دنیا کی نالج کی ضرورت ہے جو ضروری ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے انجینئر کیا ہوتا ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کیا ہوتا ہے پوری جرنل نالج کی سخل ضرورت ہے ساتھ میں پڑھنا لکھنا بھی آنا ضروری ہے قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا بھی آنا ضروری ہے اور پھر پوری جرنل نالج ٹیلی کمیوکیشن سسٹم معلوم ہونا ضروری ہے وہ تو میں دے رہا ہوں میری طرف سے ایڈوکیشن لیکن میرے بچوں کی ڈگری یہ ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نامی افتاں ہیں گواہ ہیں دعابت من الارض کے موجودوں کے تو یہ چیز آپ لوگ دولت سے پیسے سے نہیں خرید سکتے میرے بچوں کو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ میرے بچوں کے لئے میں پیسے سے دنیا کا ایڈوکیشن خرید سکتا ہوں وقت آنے پر انشاءاللہ آ جائے گا انخریب جب بڑے بڑے ٹیچرز کو لگا دوں گا میں بچوں کو جو ہے نا اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا کیوں نہیں بن سکتا کوئی انٹرینس وخرا کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کو پڑھایا جائے گا انٹرینس وخرا جو رکھا جاتا ہے وہ تو کاٹنے کے لئے رکھا جاتا ہے لوگوں کو کم کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے یہ ایک نائنصافی ہے تو کیا آپ آپ اپنے بچوں کی فکر کیجئے اپنے بچوں کی مستقبل کو سمالنے کی فکر کیجئے میرے بچوں کو آپ فکر کیا کریں گے اللہ کافی ہے فکر کرنے کے لئے ان کو پڑھنا لکھنا آنا باتشیت کرنا آنا انگلیش آنا ہندی آنا اردو آنا تین لینگویجز کم از کم اور عربی بھی چار لینگویجز پڑھنا لکھنا آ گیا کافی ہے